ریاست میں انجینئرنگ فارماسی کی تعلیم مزید مہنگی ہونے والی ہے ہانگی کالیجز انتظامیہ کی جانب سے فیس میں اضافہ کرنے کی تیاریاں کی جا رہی فیس میں کتنا اضافہ کیا جائے گا اس کا خطعی فیصلہ TASRC کرے گی اور عملے کا ایک ہفتے میں نوٹفیکشن جاری ہونے کا امکان ہے اضافہ شدہ فیسوں میں آئندہ سال 2022 تا تیز سے عمل آواری ہوگی All India Council for Technical Education کے خواہد کے مطابق ہر تین سال میں ایک مرتبہ فیس پر نظر سانی کرنی ہوتی ہے کالیجز میں فراہم کی جانے والی بنیادی سہولتوں کا جائزہ لیتے ہوئے تلنگانہ Audition and Peace Regulatory Committee خطعی فیصلہ کرے گی ریاست میں 158 انجینئرنگ, 112 فارماسی, 54 فارمیٹی کالیجز ہے ریاست میں فلحال انجینئرنگ کی کم از کم سالانہ فیس 44 ہزار اور زیادہ سے زیادہ ایک اشارہ تین چار لاکھ روپے ہے 25 کالیجز میں فیس ایک لاکھ سے زیادہ ہے جبکہ ماں باقی کالیجز میں ایک لاکھ روپے سے کم ہیں خانگی کالیجز انتظامیہ کی جانب سے اس مرتبہ 15 فیصد فیس میں اضافہ کرنے پر غور کیا جا رہا اور اس کو TAFRC کی جانب سے منظوری دی جاتی ہے تو انجینئرنگ کی سالانہ فیس کب از کم 25 ہزار اور زیادہ سے زیادہ ایک اشارہ 50 لاکھ ہو جانے کا امکان ہے یعنی انجینئرنگ کورسز کی تکمیل کے لیے دو تا چھ لاکھ روپے کے اخراجات ہوں گے خانگی کالیجز کی جانب سے گزشتہ تین سال کے دوران کالیجز کو چلانے کے اخراجات بنیادی سہولتوں کی توسیل اور تعلیمی میار کو بڑھانے کے لیے کیے گئے مسارک پر مشتمل تفصیلی ریپورٹ اندوزامیہ کو پیش کرے گی سال 2019 کے بعد کورونا بہران کے باعث تعلیمی داروں میں فیزیکل کلاسس نہیں ہوئے آن لائن کی تعلیم پر اتفاہ کیا گیا ایسے میں نیا خراجات کیا ہوئے اور فیس میں کیوں اضافہ کیا جائے اس بات پر بھی سوال اٹ رہے ہیں